جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے بوری آئینی جو سیٹ اپ کی جو بیٹکیوں کا اعتمام ہو رہا ہے اس وفاق میں اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وفاق میں بہت سنجیدگی سے ان بیٹکوں کا اعتمام ہو رہا ہے اور وفاق اس ضرورت کو محسوس کر رہا ہے کہ گلگت بلتستان کے جو 73 سال سے جو عوام کی جو پائشات ہیں آئینی دھارے میں آنے کی اس کو حتمی شکل دینے کی کوشش کی جاری ہے لیکن یہاں پہ میں کچھ سوالات میری جانب سے وفاق کے ان بیٹکوں کے حوالے سے اٹھتے ہیں گلگت بلتستان چونکہ ایک متنازع خطہ ہے تنازع کشمیر کے ساتھ یہ خطہ ملسلک ہے تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو عبوری آئینی سیٹ اپ دیا جا رہا ہے اس کی تشریح کیا پیش کی جاری ہے وفاق کی جانب سے آیا اس عبوری آئینی سیٹ اپ میں کہیں تنازع کشمیر کا جو ایک کاز تھا وہ کہیں متاثر تو نہیں ہو رہا ہے سیکنڈی جو چیز ہے جہاں کاز کی ہم بات کریں گے کاز متاثر نہ ہو کیونکہ وہ ایک بڑی جدوجہد ہے اس جدوجہد میں گلگت بلتستان کی عوام نے بہت زیادہ سپورٹ فرائم کیا ہے وفاق کو پاکستان کو اور کشمیر کو وہیں پہ گلگت بلتستان کی عوام نے 73 سال سے اپنی شناک کو متنازع رکھا اس ایک کاز کے لیے اب جہاں کشمیر کاز کی ہم بات کر رہے ہیں کہ آیا جو تشریح ابھی تک پیش نہیں کی گی ہے جو پیش کی جائے گی اس میں تنازع کشمیر کہیں متاثر تو نہیں ہو رہا وہیں پہ میرا سب سے بڑا سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ معاملہ گلگت بلتستان کا ہے گلگت بلتستان کو آئینی دھارے میں لیا جا رہا ہے تو گلگت بلتستان کی نمائندگی کہاں ہے یہاں تک سرطاج عزیز کیمیٹی کے آپ بات کر رہے ہیں میرے اس سرطح بھی یہی تحافظات تھے کہ گلگت بلتستان کا فیصلہ کوئی ایک سیاسی جماعت نہیں کر سکتی ہے گلگت بلتستان کا فیصلہ وہاں کی تمام جو اکائیاں ہیں وہ جب مل بیٹھ کے قومی بیانیے کو فروغ دیں گے اسی قومی بیانیے کی ہی بنیاد پر گلگت بلتستان کا فیصلہ کیا جانا چاہیے چلیں قومی بیانیے کو فروغ نہیں دے سکتے ہیں تو کم از کم گلگت بلتستان کے الیکشن ہونے تک ان کو اس عمل کو روکنا چاہیے الیکشن ہونے کے بعد جو ایک پارلیمنٹ وہاں کی صوبائی حکومت جو بنے گی اس میں تمام سیاسی جماعتوں کی وہاں پر نمائندگی ہوگی جو مذہبی جماعتوں کے جو کانڈیڈیٹس ہیں وہ بھی عوام کے ووڈ کی بنیاد پر وہاں آکے بیٹھتے ہیں تو پھر اس صوبائی اسیمبلی کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ صوبائی اسیمبلی آئینی حیثیت کے حوالے سے کیا فیصلہ دیتے ہیں میں اس کو خوشائند عمل سمجھتا ہوں یہ گلگت بلتستان کے عوام کے جو دیرینہ خواہش ہے اس کو وہ پورا کرنے کی طرف جا رہے ہیں لیکن جو طریقہ کار ہے میں اس طریقہ کار کو جمہوری طریقہ کار نہیں سمجھتا اس طریقہ کار کو میں ایک ڈکٹیٹرشپ کا طریقہ کار سمجھتا ہوں جس میں آپ فیصلہ کر رہے ہیں اور فیصلہ جن کے بارے میں کیا جا رہا ہے آپ ان کی رائے شامل نہیں کر رہے ہیں آپ ان کی نمائندگی کو شامل نہیں کر رہے ہیں تو بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ قومی بیانیاں یا عوامی ریفرینڈم کی طرف آپ نہیں جا رہے ہیں تو آپ پھر کم از کم الیکشن تک آپ صبر کریں الیکشن ہونے کے بعد جو بھی منتخب نمائندگان اس اسیمبلی میں بیٹھیں گے یہ اکتیار ان نمائندگان کے پاس جانا چاہیے وہ اپنی صبائی اسیمبلی کے تھرور جو ریزولیشن پاس کریں گے اس کی مندرجات کے مطابق گلگت بلتستان کے آئینی حیثیت کا تائین ہونا چاہیے گلگت بلتستان کے آئینی تناظر کے حوالے سے پارلیمانی جو ممران ہے پارلیمنٹ کے جو نمائندگان ہے ان کو بلایا جاتا ہے ان کے ساتھ یہ ڈیبیٹ کی جاتی ہے اور انہی نمائندگان میں سے کسی کو گلگت بلتستان کا نمائندہ بینائی جا رہا ہے مجھے یہ جو عمل ہے اس عمل پہ میں سوالات اٹھا رہا ہوں اور مجھے یہ عمل گلگت بلتستان کے وسیط اور مفادات اور آنے والے مستقبل کو مدنظر رکھتے ہوئے مجھے یہ عمل مشکوک سا دکھائی دیتا ہے اگر وفاق اور پاکستان کے مقتدر حلقے یہ چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے جو عوام ہیں ان کی خواہشات کے مطابق انہیں سیٹ اپ دیا جائے تو پھر گلگت بلتستان کے جو اکائیاں ہیں جن میں آپ کا سیاسی آپ کا ایک نظام ہے جہاں آپ کے ایک مذہبی ایک ایلیمنٹ ہے جہاں آپ کا لسانی اور جغرافیائی بنیاد پر جو اکائیاں ہیں ان کو باقیدہ نمائندگی دی جائے اگر اس طرح کی نمائندگی نہیں دے سکتے ہیں تو کم از کم گلگت بلتستان میں قومی بیانیہ کو فروغ دینے کے لیے وفاق کو بھی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کی عوام کے پاس یہ ایک کیار ہے کہ وہ اپنی قسمت کا فیصلہ کریں وہ آئینی پانچوان آئینی صوبہ بننا چاہ رہے ہیں آزاد کشمیر ترس کا سیٹ اپ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں یا متنازہ حصیت میں رہتے ہی وہ اسیمبلی کو زیادہ زیادہ امپاور کروانا چاہتے ہیں اس کے لیے عوامی جو رائے ہے اس کو مقدم سمجھا جانا چاہیے یہ مکمل طور پر ایک جہمہوری عمل ہے اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ آپ کا جو ڈرافٹ تیار ہوگا اس ڈرافٹ کے تیار کے بعد پھر آپ کو وفاق کے ساتھ الیکشن کروائیں گے اسیمبلی کو وہاں تحلیل کیا جائے گا میں اس ڈرافٹ کے بلکل حق میں ہوں یہ جو عمل ہے اس کو میں بلکل مناسب عمل سمجھتا ہوں مگر پھر میں وہیں بات کروں گا کہ گلگت بلتستان کے مستقبل کا فیصلہ انتہائی حساس قسم کا ایک معاملہ ہے کیونکہ وہ خطہ انٹرنائشنل حب بن چکا ہوا ہے پاکستان مخالف طاقتیں بھی اس خطے کو فوکس کر رہی ہیں انڈین پروکسی میڈیا پروکسی وار بھی اس خطے کے حوالے سے قصت تک فال ہے آپ بھی بہتر انداز سے جانتے ہیں میں بارہا یہی بات کروں گا جو بھی فیصلہ ہو وہاں کی عوام کو عوامی نمائندگان کو اعتماد میں لے کے فیصلہ ہونا چاہیے تاکہ اس کے دورست نتائج نکل سکے اگر آپ نے تمپریری بنیادوں پر فوائد حاصل کرنے تو پھر آپ جو بھی سٹریٹیجی لانچ کریں گے آپ اپنے مقاصد تو حاصل کر پائیں گے لیکن دورست نتائج آپ کو نہیں نکلیں گے ممکن ہے کہ مستقبل میں آپ کے آج کا جو کردار ہے وہ مستقبل میں آپ کے لئے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے تو میرے جہاں تک ہلکے کی بات ہے اس بار اس الیکشن میں میرے ہلکے کے ڈائنیمکس بہت مختلف ہیں پہلی بات تو یہ کہ گلگت بلتستان کے ان چند ہلکوں میں ایک ہلکہ ہے جہاں پاور پولیٹکس نہیں ہے جہاں پہ محروم اور محکوم طبقے کا جو تناسب ہے وہ بہت زیادہ ہے اور جو ہمارے ہلکے کے جو محروم اور محکوم طبقے ہیں وہ صرف لفاظیت ہی کا عموماً شکار ہوتے ہیں جو کینڈیڈیٹ ان کو زیادہ اچھے الفاظ کے اس خول میں ان کو قید کرتا ہے وہ اسی کو ووڈکاسٹ کرتے ہیں چونکہ ان کو ہوپ چاہیے ہوتی ہے کہ وہ جس قسم پرسی میں جو حالات میں وہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں جہاں ان کے پاس اندھن کا کوئی بند بس نہیں ہے جہاں ان کے پاس بنیادی ہیلسٹریکچر سے لے کے ایڈیوکیشن کا نظام تک نہیں ہے روڈ انفرسٹریکچر کے آپ بات کریں تو میرے ہلکے میں مجورٹی دیہات ایسے ہیں جو چھے چھے مہینے کے لیے سنٹرل ہیڈکوارٹر اسطور کے ساتھ ڈسکونیکٹ رہتے ہیں تو جب اس طرح کی گھمیر صورتال ہوگی تو وہاں کا جو ووٹر ہے وہ اجتماعیت کی طرف جا نہیں پائے گا وہ سیاسی شعور کی طرف جا نہیں پائے گا وہ انفرادی جو بنیادی مسائل ہیں اس کے صدباب کے لیے وہ اپنے ووٹ کا استعمال کرے گا ممکن ہے کہ سیاسی جماعتوں کے جو کینڈیڈیٹس ہیں جو نمائندگان ہیں چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں پی ایم ایل این کے ہیں پی 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 کے ہیں ممکن ہے کہ وہ الیکشن اس حلقے سے لوز کر جائیں اور یہ گدائی اتحاد یونین یہ کوئی بڑا بریک اپ دے سکتا ہے پاس پریکٹیسز ہم نے دیکھی ہے وفاق میں جس بھی جماعت کی حکومت ہوتی ہے انہی ہی کی جماعت وہاں پہ برسرے اقتدار آتی ہے جب ہم خطے کی اول حال بات کریں تو ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس صورتحال میں پی ٹی آئی ورسس پی ٹی آئی ہی نظر آ رہی ہے باوجود اس کے پی ٹی آئی حکومت سازی کی طرف جائے گی کیونکہ وفاق کی مکمل معاونت رہے گی پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کیونکہ وفاق میں بھی ہے ہاں ایک اور آپشن بھی ہے اگر پی ٹی آئی کی جو موجودہ اندرونی جو خلف فشار ہے اس کو سامنے رکھ کے بات کی جائے تو پی ایم ایل این اور پی 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 اگر اشتراک کے ساتھ اقتدار کے لیے کوئی منصوبہ بناتے ہیں تو پھر اس بات کے بھی امکانات بہت زیادہ ہیں کہ صوبے میں پی ٹی آئی کو حکومت سازی سے یہ روک سکتے ہیں اگر ان کی اس کاوش کے باوجود بھی پی ٹی آئی حکومت بنانے کی طرف جاتی ہے تو پی ٹی آئی کے پاس وہ عددی اکثریت نہیں ہوگی کہ جس کی بنیاد پہ وہ کوئی فعل حکومت سازی کر پائے گی